ماشاء اللہ لولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وما کنا لنہت دیا لولا ان حدان اللہ لق جاعت رسول ربنا بالحق والسلاة والسلام والدہیت والاکرام النبی الامی المکی المدنی الحاشمی القرشی المطلبی سیدنا ونبینا وشبی زنوبنا وحبیب قلوبنا مولانا مولا السقلین جد الحسن والحسین محبوب مشرق والمغربین وقعبہ قوسین ابل قاسم محمد وآلہ تیبین تاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین وَلْعَنَتُ اللَّهِ اَلَا آدَائِهِمْ مَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ نَحَازَ الْيَوْمِ دِينَ امَّا بَعَدْ وَفَقَدْ قَالَ تَوَارِكَ اللَّذِيب فِي كَتَابِهِ الْحَقِيم وَقَالَهُ الْحَقْ بِالْحَقْ وَأَزْدَقُ الصَّادِقِيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّا دِينَا اِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ نعرِ تَقْبِیر نعرِ تَقْبِیر نعرِ رسالت نعرِ حیدری عربابِ عزا سوگوارنِ سید و شہدہ ماتمدارنِ مظلومِ کربلا صبح سے لے کر یہ وقت آگیا آپ نے سیدہ کو ان کے لال کا اور ان کے بھرے گھر کا پرسہ پیش کیا لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب شارعِ عام کی تقاریر ہوتی ہیں تو اس میں صرف مسائب نہیں پڑھے جاتے بلکہ کچھ پیغامات غیر مسلک کے لوگوں کو دیے جاتے ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جلوس کیوں برامد ہو رہا ہے آپ نے جو ہماریاں برامد کی ہیں لورپور کا بولتا ہوا مجمع میرے سامنے ہے متدین افراد qualification educated youth میرے سامنے ہے صاحبانِ فکروں نظر بیٹھے ہوئے ہیں میں صرف دو جملے بی بی زینب کی فضیلت میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن اگر لورپور والے بیدار ہوں تو میں فضیلتِ جنابِ زینب پڑھوں ابھی آپ نے جنابِ زینب کے مسائد سنیں جنابِ زینب کا ماتم کیا جنابِ زینب کو پرسا دیا یہ ہماری مائے بہنیں اتنے پراشو ماحول میں اور سردی کے موسم میں اپنے بچوں کو اپنی گودیوں میں لے کر بیٹھی ہوئی ہیں یہ کیوں بیٹھی ہیں یہ رباب کی ہجڑی ہوئی گود کا ماتم کرنے آئی ہیں یہ زینب کی لٹی ہوئی چادر کا ماتم کرنے آئی ہیں یہ سکینہ کے گوشواروں کا ماتم کرنے آئی ہیں اور بابِ عزا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جو زینب امامت کو سہارہ دیتی ہوئی اٹھارہ اٹھائیس رجب کو مدینہ سے چلی ہے میں مسائد نہیں پڑھنا چاہتا بس دیکھنا چاہتا ہوں کہ صبح سے لے کر اب تک جو مجمع روتا ہوا آیا ہے کیا یہ بولنا بھی جاتا ہے تاکہ غیروں کو پتا چلے کہ ہماری شیعت بولتی کیسے ہے اگر آپ یہ قرطاز کربلائی سے پوچھیں کہ کیا بولنا بھی واجب ہے تو ہاں میں کہوں گا ہمارے اور آپ کے پہلے علی نے نہج البلاغہ میں لکھا بولو تاکہ پہچانے جاؤ بولو تاکہ پہچانے جاؤ جب ایک خطیب بولتا ہے تو اس کے علم کا اندازہ ہوتا ہے جب علی والے بولتے ہیں تو علی کے عشق کا اندازہ ہوتا ہے لورپور کا مجمع ہے اکبرپور کا مجمع ہے میں فضیلت زینب پر سکھ ایک روشنی ڈالنا چاہتا ہوں آپ یاد رکھئے کہ اسلام کو کریل جوانی ملی ہے مجھے پروفیسر صاحب کا ایک شیر یاد آ گیا پڑا شورہ آفاق شیر ہے انہوں نے کیا خوب فرمایا زمان پر بچوں بچوں کی ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلاء کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلاء کے بعد مجھے قرطاز کربلاء کو اس سے بحث نہیں کہ ہر کربلاء کے بعد یا بس کربلاء کے بعد لیکن یہ تو تیہ ہو گیا کہ اسلام کو ساسے ملی تو کربلاء کے بعد اسلام نے سر اٹھایا تو کربلاء کے بعد اسلام نے زبان کھولی تو کربلاء کے بعد اسلام کے بازو مضبوط ہوئے تو کربلاء کے بعد لیکن تصور یہ ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ لمحے فگریہ پڑھا لکھا مجموع میرے سامنے ہے نوجوانوں کی ذمہ داری بڑھا رہا ہوں بس یہاں سے میرا ساتھ دے دے تاکہ میں پیغام غیروں کو دے دوں کہ ہم یہ جلوس برامت کیوں کرتے ہیں عربابِ محسس یاد رکھئے گا کہ اسلام کو گڑھیل جوانی ملی ہے تو کربلاء کے بعد ملی ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں سے لے کر آخری مجموع تک توجہ چاہتا ہوں پہا لکھا مجموع میرے سامنے ہے علماء کی بستی ہے مارکہ آرہ بیان سنتے چلے آئے ہیں مجلسی مجموع تک سوال ہے میرا کہ جب زندگی کربلاء کے بعد ملی ہے تو پھر اسلام مرا کب تھا نا نا میرا تو سوال ہے نا میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں یہ آخری تقریر ہے اس لیے میں نے سوچا لوگوں نے کہا بھی بانیان نے کہا کہ فضائل کے کچھ گوشے پڑھ دیجئے گا اس کے بعد مسائب پڑھئے گا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی تو آپ سنیے کہ اسلام کو زندگی کربلاء کے بعد ملی ہے تو اسلام مرا کب تھا اسلام کی ساسیں ٹوٹی کب تھی جب ہم نے تاریخ کا متعلیہ کیا تب ہمیں سمجھ میں آیا کہ اسلام مرا کب تھا امد دنیا والوں اسلام اس وقت مر چکا تھا جب جمعہ کی نماز بدھ کو پڑھائی گئی ہاں 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 یہ اکبرپور کا مجموعہ لورپور کا مجموعہ ذرا بولتے آئیے میرے ساتھ اسلام اس وقت مر چکا تھا جب جمعہ کی نماز بدھ کو پڑھائی گئی اسلام اس وقت مر چکا تھا جب صبح کی نماز دو کے بجائے چار رکھت پڑھائی گئی اسلام اس وقت مر چکا تھا جب حقدار کا حق کیج کر ایک ناحق تخت خلافت پر بیٹھ گیا تھا اسلام اس وقت مر چکا تھا کہ جب ایک شرابی پیشمام بن گیا تھا لیکن خدا کی قسم جھوٹی سے جھوٹی تاریخ میں نہیں ملتا کہ سن 61 ہجری کے بعد حسین کی گردن کر جانے کے بعد کسی مولوی میں ہمت ہوئی ہو جو جمعہ کی نماز بودھوں پڑھا دے صبح کی چار رکھت پڑھا دے جیتے رہیے جیتے رہیے یا علی یا علی میں جناب زینب تک لے چلوں آپ کو بس ایک خاکہ سنیے میں زیادہ وقت اور سما خراشی کا قائل ہی نہیں ہوں میں زیادہ دیر آپ کے سامنے نہیں بول رہا ہوں میں کیا کسی کے کان میں سرگوشی پھوک رہا مٹکے میں مو ڈالا ہوا اس پیکر کا ڈنگا جو یہاں بیٹھا ہے وہ بھی سن رہا جو گھر بیٹھا ہے وہ بھی سن رہا ہے تو ہم تو کھلا چیلنج کر رہے ہیں ہم تو علی کے ماننے والے ہیں ہم میدان سے بھاگنے والوں کے ماننے والے نہیں ہیں ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جس کے قصیدے آسمان سے آتے ہیں جس کے قصیدے جبرائیل پڑھتے ہوئے آتے ہیں آئیے میں جناب زینب کی عظمت پہ ایک نظر ڈال کے مسائب پڑھنا چاہتا ہوں اس زینب کی عظمت سنیں گے کیا ہماری ماں بہنیں دعا دے دیں اور آپ دات دے دیجئے گا اسلام قریل جوان ہوا غدیر کے میدان میں نہیں اسلام قریل جوان ہوا غدیر کے میدان میں کب ہوا جب سوالات حاجیوں کو رسول نے پکھایا علی کو اٹھایا خود کو چھپایا علی کو دکھایا یہ ہے منظر غدیر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا میرے پاس وقت نہیں ہے جو میں پورا منظر غدیر تفسیر سے پڑھوں چار لفظوں میں بتایا سوالات حاجیوں کو بٹھایا علی کو اٹھایا خود کو چھپایا علی کو دکھایا پیغامِ ولایت سنایا اللہ مولانا انا مولاکم فمن کنتو مولا ہو فہازا علی مولا اللہ ہمارا مولا میں تمہارا مولا پجج جس کا میں مولا ہوں اس اس کا یہ علی مولا توجہ رہے یہ اصل حدیث غدیر ہے اللہ مولانا وانا مولاکم وانا مولاکم فمن کنتو مولا ہو فہازا علی جن مولا اب اسلام علی کی شکل میں کڑیل جوان ہوا ممبر سے اترے اسلام نے علی کی انگلی پکڑ لی چلنا شروع کیا غدیر کے میدان سے اسلام چلا چلتا ہوا کربلا آیا جب اسلام کو مسئیبتوں نے گھیرا اسلام نے فاطمہ کے لال حسین کے قدموں پہ سر رکھ دیا کہ میرے بازو کمزور ہو گئے میرا سینہ کمزور ہو گیا کہا بیٹھے علی والے میرا سینہ کمزور ہو گیا میرا گلا کمزور ہو گیا میرا سر کمزور ہو گیا فاطمہ کے لال نے کہا گھبرا نہیں اب بازو دوں گا ازغر کا گلا دوں گا علی اکبر کا کلیجہ دوں گا اپنا سر کٹا دوں گا تیرا سر بچا لوں گا غدیر سے اسلام چلا عظمت زینب پر آپ جانے آپ کی شہزادی جانے میں پڑھ کے چلا جاؤں گا آپ بولے نہ بولے شہزادی دیکھ رہی ہیں غدیر سے اسلام چلا کربلا آیا پرچم عباس کے سائے میں سن اکسٹھ ہجری کو حسین نے اسلام کو آزاد کیا گیارہ محرم کو اسلام کو یتیمی کا احساس نہ ہونے پائے اس لیے علی کی بیٹی نے اسلام کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اب اسلام نے زینب کی انگلی تھام لی اب شام و کوفہ کی گلیوں سے ہوتا ہوا زندان شام میں پہنچا خدا کی قسم اللہ جانے کون بیٹھا ہے اور کون چلا گیا بس کہیں سے امتحان ہے بول لیجئے گا اب زندان شام میں ایک عرشے تک اسلام قید رہا علی کی بیٹی نے آزادی دلائی فرشِ عذا بچھایا قدم رکھا غدیر کی طرف دیکھ کے کہا بابا آپ نے اسلام کو چلایا بھائیہ حسین نے بچایا میں نے فرشِ عذا بچھایا اسلام کو گھر گھر پہنچایا بھائیہ حسین کو گھر گھر پہنچایا کیا کہا بی بی زینب نے غدیر کی طرف دیکھ کے کہا آپ نے بابا اسلام کو چلایا حسین نے اسلام کو بچھایا میں نے فرشِ عذا بچھایا اسلام کو گھر گھر پہنچایا لورپور والوں بتیس داتوں کا پہرہ توڑ کے اگر اس جملے پہ زبان باہر نہ آجائے تو پھر جملہ پڑھنے کا فائدہ بھی کیا ہے بھائی ایک جملہ سن لیجئے یہ تو تیہ ہو گیا نا کہ علی کی بیٹی نے اسلام کے قائدے کو اسلام کے قائدے کو گھر گھر پہنچایا تو مجھے کہنے دیجئے کہ جن کے گھروں میں زینب کا قائدہ پڑھایا جاتا ہے ان کی نسلیں القائدہ نہیں ہوتی جن کے گھروں میں جیتے رہیے سلامت رہیے جن کے گھروں میں زینب کا دیا ہوا قائدہ پڑھایا جائے ان کی نسلیں القائدہ نہیں ہوتی اور عجیب لمحے فکریہ اسلام کے سب سے بڑے آتنگوادی کا نام ہے یزید پہلا نہیں سب سے بڑا یہ بھی بڑی ریائز سے جملہ کہا تھا پہلا نہیں پہلا آتنگوادی نہیں پہلے تو نہ جانے کتنے میدان سے بھاگ گئے اسلام کا سب سے بڑا آتنگوادی یزید اس آتنگوادی کے گھر میں سب سے پہلے فرش عزا بچھانے والی بی بی کا نام زینب ہے نہیں پہنچا میرا مجمع پہنچا ہوں آپ کو جو لوگ خاموش ہیں جملے پر بولیں گے تو لیجے جملے پر بول لیجئے کہ سب سے بڑے آتنگوادی کے گھر میں سب سے پہلے زینب نے فرش عزا بچھا کے بتا دیا کہ سنو دنیا والوں فرش عزا آتنگوادی نہیں مناتا آتنگواد کے خلاف بچھایا جاتا ہے یہ جناب زینب کی تہزیب ہے جو آپ تک پہنچی ہم تک پہنچی ہے اے دنیا کے اے میرے شیوں اے میرے بھائیوں اے میری بہنوں یہ جناب زینب ہیں کہ جنہوں نے تم کو تبرک میں عزا داری دی ہے دیکھو یاد رکھنا ہر چیز بھولا دینا لیکن اپنے گھر میں فرش عزا بچھانا نہ بھولنا جب جب محرم کا چاند نکلے تو زینب کو سلام کرنا اور یہ کہنا بی بی ہمارے فرقے کو آپ نے ایسا تبرک دے دیا جو کسی فرقے کے پاس کسی مذہب کے پاس نہیں ہے اے اربابِ اعزا میں زیادہ مصحب نہیں پڑھ پاتا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے عجیب سی کیفیت ہونے لگتی ہے میں زیادہ چیخ کے بھی مصحب نہیں پڑھ پاتا جب مصحب کی کیفیت تاری ہوتی ہے تو لہجہ بہت آہستے ہو جاتا ہے عزیزوں امارے یہاں سجی ہوئی ہیں جانتے ہو یہی وقت تھا کہ جب جنابِ سکینہ زندان کے در پہ بیٹھ جاتی تھی اور جب پرندے اپنے گھروں کو جاتے تھے اپنے خوصلوں کو جاتے تھے تو حسین کی چار سال کی بچی اپنی پھوپی سے پوچھتی تھی پھوپی اممہ یہ پرندے کہاں کو جا رہے ہیں پھوپی کہتی تھی اے میری بچی یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں جنابِ سکینہ کہتی تھی پھوپی اممہ ہمیں مدینے کب جانا نصیب ہو رو پڑے آ آنکھوں سے آسو آ گئے اربابِ اعظا ہر مجلس کو اپنی زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے رویا کرو اللہ جانے اگلے برس کون زندہ رہے اور کون مر کے اس دنیا سے چلا جائے جنابِ سکینہ کے بڑے مسائف سنتے ہیں آپ ہماری ماںِ بہنیں بہت گریہ کرتی ہیں میں ایک منظر یاد دلاؤں اگر کسی کے دل پہ گہری چوٹ لگ جائے مر بھی جاؤ تو مجھے غم نہیں ہے اس جملے کے اوپر میں بتاؤں آپ کو سکینہ اپنے گھر کی کتنی چاہیتی تھی ابباز سکینہ کو بہت چاہتے تھے کتنا چاہتے تھے یہ بھی بتا دوں اربابِ روایت نے یہ لکھا ہے کہ اس جملے پہ مر بھی جاؤ تو مجھے غم نہیں ہے لیکن دعا کرنا کہ آنکھوں سے آنسو کے سیلاب جاری ہو جائے اربابِ ازا جنابِ عباس اپنی بھتیجی کو بہت چاہتے تھے اے میری ماں و بہنوں عباس اپنی بھتیجی کو کتنا چاہتے تھے جانتی ہو خدا کی قسم اربابِ روایت نے لکھا ہے کہ اپنی نظروں کے سامنے عباس نے سکینہ کو کبھی زمین پر چلنے نہیں دیا جزاک اللہ جزاک اللہ آپ کی آوازیں بلند ہیں جب آپ آوازوں کو بلند کر کے روتے ہیں تو وہ پہلوے شکستہ اپنے شکستہ پہلو کو سمبھلے اپنے دل کو سمبھالتی ہے سبون ملتا ہے اور جب آپ روتے ہیں تو وہ آسا کا سہارا لے کے آپ کی آنکھوں کے سامنے آتی اور ایک ہی فکرہ کہتی لاؤ دو آنسو کے دو آنسو کے قطرے میرے رومال کے مقدر میں دے دو یہ میرے حسین کے زخموں کا مرحم بنتے ہیں عربابِ عزا اپنی شہزادی کو مایوس نہ کیجئے گا اس لیے کہ شہزادی حسین سے کہہ کر آئی ہیں اے میرے لال تیرے رونے والے آ چکے ہیں میں سرزمین لورپور جا رہی ہوں اماری کا جلوس ہے وہاں رونے والے بہت آئیں گے ایسا نہ ہو کہ جب اماری کے جلوس کے بعد حسین کے پاس حسین کہیں اممہ میرے زخموں کا مرحم لائی ہو فاطمہ کہیں میرے لال تیرے چاہنے والے تو بہت تھے جلوس بھی بڑا آلی شان تھا لیکن رونے والوں کی بڑی کمی تھی جزاک اللہ جزاک اللہ بس اسی انداز سے مسائب سنیا عرباب روتے جائیے گا جنابِ سکینہ کو عباس نے کبھی زمین پر چلنے نہیں دیا یہی وجہ ہے کہ عربابِ مقاتل نے گیارہ محرم کی روایت کرتے ہوئے دو بیویوں کے بڑے دردناک فقریں لکھے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب گیارہ محرم کو اہلِ حرم کو اسیر کیا گیا تو حسین کی چار سال کی بچی چار قدم چل کر زمین پر گر گئی اور فراد کا روک کر کے کہا چچا عباس آپ کی سکینہ کو زمین پر چلنے کی عادت نہیں آپ کی آوازیں بلندیں میں غریب ٹھہرا آپ کو دعاوں کے سوا کچھ نہیں دے سکتا فاطمہ آئی ہے آپ کے آنکھوں کے سامنے رومال کھل گیا ہوگا لاؤ دعا سوکے قطرے میرے رومال کے مقدر میں دے تو بیویوں جب حسین کے مسائب ہوا کریں تو ذرا پہ آدھا بیٹھا کرو اللہ جانے کس بیوی کا کیا مرتبہ ہو کس کے پہلوں میں آ کر زینب بیٹھ گئی ہوں کس کے پہلوں میں آ کر سکینہ بیٹھ گئی ہوں کس کے پہلوں میں آ کر زہرہ بیٹھ گئی ہوں لیکن آپ میں صرف ایک حساس جملہ پڑھوں اربابِ اعزاء روئیے گا گریہ کیجئے گا رونے کے لیے آئے ہیں ذرا انصاف سے بتائیے یہ ہماری ماں بہنے ہیں گھر کی ان سے پوچھئے گا صبح سے لے کر اب تک یہ جلوس کے ساتھ چلتی رہی لیکن اے میری ماں و بہنوں جلوس میں تھکٹ گئی ہوگی تو کہیں بیک کر آرام تو ضرور کر لیا ہوگا لیکن تم نے تاریخ پڑھی ہے ہائے رے علی کی بیٹی ہائے رے زینب دربار میں اتنے گھنٹے کھڑی رہی کوئی یہ کہنے والا نہ تھا اے حسین کی بہن زینب بڑی دیر سے کھڑی ہے ذرا بیٹھ کر آرام کر لے جزاک اللہ جزاک اللہ ذرا بلند آواز سے رو غریب ہے حسین اتنا غریب کہ نہ کفن دینے والا کوئی نہ جنازہ بنانے والا نہ جنازہ اٹھانے والا اتنا غریب فاطمہ کا لال ہے عربابِ اعزا دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا ضرور ہوگا میں ایک نظارہ آپ کو دکھاتا ہوں پہلی محرم سے لے کر ہمارے یہاں کا دستور ہے کہ آکھ محرم تک اعزا خانے کے پرتے اٹھتے ہیں اعزا خانوں پہ پرتے ڈال دیے جاتے ہیں لیکن شبے آشور ہمارے یہاں کی تحزیب ہے کہ جب آزا خانوں کے پرتے اٹھائے جاتے ہیں تو آزا خانے کے پرتے گرائے نہیں جانتے جانتے ہو کیوں نہیں گرائے جاتے اس لیے کہ شبے آشور حسین کی دکھیاری ماں ہر آزا خانوں میں جا کر اپنے بالوں کو بکھرائے وَا غریبا وَا مظلوما جزا کلا جزا کلا میں نے تو ابھی کچھ پڑھا بھی نہیں میں تو اشارے کر رہا ہوں اربابی ازا میں نے تو ابھی وہ اہلِ حرم کا چالیس ماں بھی نہیں پڑھا جو انہوں نے حسین کا منایا بھئے ایک روایت پڑھ کے مجلس امام کر دوں میں نے ایک فقرہ تو پڑھ دیا بیوی کا کہ چار قدم چلی گر گئی فراغ کا رخ کیا کہا امو اگر مدینے میں چلنے کی حادت ڈال دیتے تو سکینہ کو اتنی تکلیف نہ ہوتی اربابی ازا ارباب میں مقاتل نے ایک بیوی کا بڑا عجیب جملہ لکھا ہے میں مر جاؤں تو اچھا ہے جملے پر خدا کی غصم موت بھی نہیں آتی بڑا عجیب جملہ لکھ لائے کلیجہ پھٹ جاتا ہے بیوی زینب جب بے گور لاشے کے قریب سے گزری ہیں تو بھائیہ کے لاشے کو دیکھ کے کہا اے بھائی تو بھی غریب میں بھی غریب دونوں غریب تیرے لاشے پر کفن نہیں تیری بہن کے سر پہ چادر نہیں لیکن اے بھائیہ میں کہتا ہوں مر بھی جاؤں تو اچھا ہے یہ جملہ بڑا قیامت کا ہے ارباب ازا زینب نے حسین کے لاشے کو دیکھ کر آخری سلام کرتے ہوئے ایک فقرہ کہا کہا اے بھائیہ تیرے بہتر شہید ہوئے لیکن کتنے امیر ہو قیامت تک تمہاری نسل زندہ رہے گی لیکن اپنی بہن کی غربت دیکھو آلو محمد کی شہادت کے بعد اب زینب کو کوئی ماں کہنے والا نہیں جزاک اللہ جزاک اللہ آجر کو ملے زہرہ شہزادی آپ کو عجر عظیم ادا کرے اے بھائیہ کتنے امیر ہو بہتر مارے گئے قیامت تک تمہاری نسل زندہ رہے گی لیکن زینب کی طرف دیکھو سارے سید بیٹھے ہو نا میرے سامنے سادات کی بستی ہے نا ایک جملہ کہوں کلیجہ پھڑ جائے گا علامہ عزار حسن زیدی صاحب کا جملہ سنیے وہ کہتے ہیں جب یہ روایت انہوں نے پڑھی کہ جناب زینب نے کہا اے بھائیہ بہتر شہید ہوئے قیامت تک تمہاری نسل زندہ رہے گی اپنی زینب کی غربت دیکھو آنو محمد کی شہادت کے بعد زینب کو کوئی ماں کہنے والا نہیں علامہ پڑھتے تھے اے سیدوں اگر دن میں کبھی فرصت مل جائے تو شام کی طرف نظر کر کے زینب کو ماں کہہ دیا کرو عجر کو مل اللہ اے سیدانیوں اگر دن بھر میں وقت مل جایا کرے ذرا شام کی طرف رکھ کر کے علی کی بیٹی کو ماں کہہ دیا کرو علامہ پڑھتے تھے عربہ بیعظہ یہ قافلہ چلا بختم کر دی میں نے تخریر رو چکے آپ ہو چکا حسین کا چہلوں عربہ بیعظہ ابھی آپ نے مولانا شاریف صاحب کی تقریر سماف فرمائی کیا مار کا آرہ بیان تھا آپ نے گریہ کیا میں رہائی کے بعد چالیسویں کا ایک اشارہ کر کے تقریر ختم کر رہا ہوں عربہ بیعظہ جب یہ قافلہ چلا ہے نا زیارت ناہیہ پڑھتے ہو مولانا فرماتے سلام ہو ان سروں پر جنہیں نیزوں پر مولق کیا گیا سلام ہو ان سر کھلی بیویوں پر جنہیں شام و کوفہ کی گلیوں سے گزارا گیا سلام ہو ان روکساروں پر جو کربلا سے شام تک اپنا رنگ تبدیل کرتے رہے وہی پہ زیارت ناہیہ میں ہمارا اور آپ کا آخری مولا فرماتا ہے سلام ہو ان آنکھوں پر جنہیں راتوں کو جگایا گیا اللہ اکبر جب میں نے یہ فقرہ پڑھا تو میں تاجب سے کھڑا ہو گیا کی بس میں گیا میں نے پوچھا یہ بتائیں کہ یہ کون سی آنکھیں ہیں جہیں ہمارے وقت کا امام سلام کر رہا ہے علماء نے امامہ پھیک دیا کہا تمہیں پتہ نہیں جب کیارہ محرم کو اہل حرم کو اسیر کیا گیا تو شمر نے اپنے سپاہیوں سے کہا تھا کہ دیکھو قافلے میں جو سونا چاہے سو جائے اکبر کی پالنے والی زینب نہ سو سکے جزاک اللہ عزیزوں جزاک اللہ سکم ہو گئی تقریر پہنچ گیا قافلہ زندان شاہ رہائی مل گئی کافو بھی اممہ یزید نے پوچھا یا ہی رہنا چاہتے ہو یا لوڈ کرمدینے جاتا چاہتے ہو زینب اس بی بی کا نام ہے جس سے امامت مشورے مانتی ہے اور وابعظہ جناب زینب نے کہا اے میرے لال جا کر ملعون سے کہہ دے کہ گھر خالی کروا دے جس میں ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کر لیں شہیدوں کا ماتم ہوا یہ قافلہ نکلا جب کربلا آیا ہے ختم کر دی میں نے تقریر پر رو لیجئے گا اسی جملے پر اور اگر جب جب یاد آئے تو پھر گریہ کیجئے گا اور میری ماں میری ماں کو دعا دے دیجئے گا پھر جملہ سن لیجئے جب یہ قافلہ کربلا آیا شہیدوں کا چہلوم کرنے خدا کے قسم کچھ دنوں تک ٹھہرا متواتی روایتیں کچھ دنوں تک ٹھہرا ٹھہر کے ماتم کیا چالیسوں کیا جب حسین کی قبر بنا دی گئی تو بی بیاں حسین کی قبر سے لپٹی تھی علامہ پڑھتے ہیں کہ سیدے ادھر بی بیاں حسین کی قبر سے لپٹی ہوئی تھی ادھر سیدے سجاد فراد کی طرف گئے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا ارے چچا اٹھو اتنی بی بیاں ہیں ان میں تلاش کر کے بتاؤ کہ تمہاری زینب کون ہے جانتے ہیں سیدے سجاد نے کیوں کہا سر کے بال سفید ہو گئے زینب کی کمر خمیدہ ہو گئی چہروں پہ چھریاں پڑ گئی اب چہلوں ہو چکا اروا بی ازا جب کافلہ جانے لگا تو ایک بی بی تھی کہ جو قبر حسین سے نہیں ہٹی سیدے سجاد آگے بڑھے کہ امہ رباق اٹھو مدینہ واپس چلنا ہے امہ رباق اٹھو مدینہ واپس چلنا ہے جناب رباق نے کہا ہے میرے لال بیٹا بن کے کہتا رہے امام بن کے حکم نہ دے نہ پس آخری فقر عزیزو رو لیجئے اسی کے اوپر وہ اسی پہ پرسا دے لیجئے گا سیدے سجاد پیچھے ہٹے پھو بھی امہ کے قریم گئے کب پھو بھی امہ امہ قبر بابا کی قبر نہیں چھوڑتی زینب آگے بڑی کب بھابی جان ہمیں لوٹ کے مدینہ واپس جانا ہے رو باب نے زینب کو دیکھا کبھی بھی انصاف سے بتائیے وہ رو باب مدینہ جا کے کیا کرے جس کی سکینہ مر گئی جس کا ازغر مارا گیا جس کی کوک بھی اجڑ گئی جس کی مانگ بھی اجڑ گئی تاراج ہو گیا فاطمہ کا گھر مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا مدینہ رہا